गुड मॉर्निंग, السلام علیکم, how are you students? उर्दू की क्लास में खुशाम अदीद बचो ये हैं आपकी उर्दू की वर्ट वूप और हम खोलेंगे सफ़ा नंबर साथ सफ़ा नंबर साथ, जी ये हर्फ है चे चे के लिए सजाई अवास क्या होती है? च चेच चुडिया, चुडिया आप याद कर चुके हैं आप जो हमने याद करना है वो है चेच चांद सफ़ा नंबर साथ, खाली जगा पूर करें आपने यहाँ पर देखना है कि पे के बाद क्या आता है, टे के बाद क्या आता है, जीन के बाद क्या आता है اس طرح سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو پے کے بات کیا آتا ہے علیف سے پڑھنا شروع کریں علیف علیف مددار بے پے تے very good teacher نے آپ کو تے لکھنا بتایا ہے کہ تے کس طرح سے لکھتے ہیں آپ پہلے لکھ چکے ہیں make a little one make a slant line make a little one very good اور اس کے اوپر دو نکتے ہوتی ہیں اس طرح سے آپ نے تے کو لکھنا ہے اس طرح آپ نے بھی بتانا ہے مرکٹے کے بعد اور جیم کے بعد کیا آتا ہے تصویر کے مطابق درست حرف میں رنگ بھریں جی یہاں پہ دیکھیں تصویریں ہیں سابت ڈلی جوتا انار چوہ تربوز جی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سابت کا دوست کون ہوتا ہے کیا سابت کا دوست علیف مددہ ہوتا ہے نو کیا پے ہوتا ہے نو کیا سی ہوتا ہے very good تو آپ نے سے میں رنگ بھرنے ہیں سے سابت very good اس طرح سے باؤنریز میں کلر ہونے چاہیے رونگ نہیں کرنے okay very good اس طرح سے لکھائی کی مش کریں چے تیچر نے آپ کو چے لکھنا بتایا ہے کہ چے کو کس طرح سے لکھتے ہیں جی آپ نے اسی طرح چے کو ٹریس کرنا ہے then آپ نے یہاں پہ نیچے ایک نکتہ لگا ہوا ہے آپ نے ڈوٹ لگا ہوا ہے آپ نے اس پر چے کو لکھنا ہے make a little one then make a slant line then make a belly very good اس طرح سے آپ نے چے کو لکھنا ہے اور چے کے پاس کتنی کینڈیز ہوتی ہیں یہ اچھا بچا ہے تو اس کی ماما نے اس کو کتنی کینڈیز دی ہیں 3 very good یہ بہت اچھا بچا ہے اس لیے اس کی ماما نے اس کو 3 کنڈیز دی ہیں 1, 2, 3 2 up and 1 down چے 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 very good اسی طرح آپ نے یہاں پہ چے چا کو لکھنا ہے then آپ نے تے ٹے سے اور جین یہ بھی آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں آپ نے ان کو بھی trace کرنا ہے اوکے آپ نے جب write کرنا ہے تو آپ نے پینسل کی ٹپ کو شارپ کرنا ہے neat and clean work write کرنا ہے razor کا بہت کم use کرنا ہے اپنی ماما کو بلکل بھی تنگ نہیں کرنا ہے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ